بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جو تمہارے غم بار جائیں تم ان غموں کو ہتم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو یہ تمہارے غموں کو ہتم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو کالا نمک لو اس پر گیارہ بار صورت کافرون گیارہ بار صورت ناس اولہ ہر دروشری پار کر پھونک دو کاغذ میں لپیٹ کر گھار کے سہن میں کسی بھی انچی جگہ پر رکھ دو جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ جو عورتیں میتھی دانے کا بقائدگی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں اجوا کجور جنت کا پھل ہے اور یہ جنون پاغلپن کا علاج ہے جن لوگوں کا میدہ حراب رہتا ہو ان لوگوں کو چاہیے آلو والے پانی میں اسم گول کا چھلکہ ڈال کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا پیچھے موڑ کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈورو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں اگر ماضی مستقبل میں لگے رہو گے تو حال کیسے گزارو گے فالسے کا شربت پینے سے میدے کی جلن اور تضابیت ہتم ہو جائے گی جو حالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بڑا ہو کر بھی جوان نظر آتا ہے نیم کرم پانی میں شہد ملا کر پیلو گردوں کی بیماری نہیں لگتی اگر آپ کو تھکاوت محسوس ہونے لگے تھوڑا سا گھوڑ کھالو آپ کو انرجی بڑھائے گا رات کو فوری دودھ پی کر سونے سے دودھ حضم نہیں ہوتا نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھایا کرو دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھاؤ اگر بلی کسی برتن میں مو مار دے وہ چیز پاک ہی رہتی ہے سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جار لینے سے برے ہواب نہیں آتے اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نکامی کا استقبال کرنے کا خوصلہ پیدا کیجئے چھوٹے بچے کیلہ روزانہ کلائیں ان کی ہڑیاں مضبوط ہو جائیں گی صبح ناشتے کے بعد دو انجیر کھا لیا کریں اس سے لکوریا جیسے بیماری کا جار سے ہاتمہ ہو جائے گا زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے کام سے پیار کریں اپنے شوک کو اپنا کاروبار بنائیں کوئی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا چہرے پر پھنسی ہو تو بڑف کا ٹکڑا مال لیں سرسوں کے تیل میں ہلکا سا گرم کارکر سارپل مالش کرنے سے بال کالے لمبے اور گنے ہو جاتے ہیں سرسوں کا تیل بالوں کو جلدی سفید ہونے سے روکتا ہے بال جلدی سفید نہیں ہوتے پدینہ، ادرک اور انار دانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں دوپہر کے کھانے کے ساتھ استعمال کریں بلیڈ پریشر، کسٹرول اور شگر کی بیماری نہیں ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل صورت یاسین ہے جو شک صورت یاسین پڑتا ہے اسے دس قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے اگر چہرے پر بہت زیادہ تیل ہیں تو چہرے کو دو کر اس پر حالس گلیسرین ارکے غلاب میں ملا کر چہرے پر لگا لو فائدہ حاصل ہوگا جس گھر میں رزق کی قدر کی جائے اس کی اولاد میں اتفاق ختم نہیں ہوتا ساری زندگی وہ خوشحال رہتے ہیں کمر کا درد ہو تو سونف کے چاند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ پا کے راضی ہونے کی نشانی ہے برتن دوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن جلدی دھول جاتے ہیں کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر تیل کے تین کترے نیم گرم کار کے تین سے چار دن ڈال لو بدن میں جمع ہوا ہون حرکت میں آ جاتا ہے اگر جسم پر گرمی کے دانیں نکل آئیں تو سرسو کے تیل کو گرم کار کے لگاؤ اس سے دانیں ہتم ہو جائیں گے اگر ناحن حراب ہونے لگیں تو باجرے کی روٹی کھا لو ناحن توانہ ہو جائیں گے اگر زتون کا تیل ناف میں ڈالا جائے تو وزن وہ تیزی سے کم ہو جاتا ہے جس گھر میں ہرمل ہوتا ہے اس سے شیعتین ستر گھار سے دور باگتا ہے ہرمل ستر بیماریوں کی دوا ہے جس میں ادنا سے ادنا جزام ہے سات بار اول آہر درود پاک کے ساتھ وضو بے وضو یا مالی کو یا قدوسو کے ذکر کو کسرت سے پڑھیں اس کی بڑکت سے اللہ تعالی ترقی کی راہیں کھول دیں گے انگور میں ایک ایسا غزائی جز مجود ہوتا ہے جو سرطان کے حلیوں کو بڑھانے اور پھیلنے سے روکتا ہے چیکو یا چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے جسم کو توانہ رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوس باری مقدار میں مجود ہوتا ہے انار کھاؤ کیونکہ انار کا ہر دانہ میدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے چالیس دن تک شیطان کو نکال دیتا ہے حکیم لکمان رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ پتا چال جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے پھر رزق کی تلاش میں مت کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے ماتھے پر زتون کے تیل کی مالش کرنے سے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے تالے رنگ کا انگور استعمال کرنے سے چہرے کا رنگ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے اگر دندلاپان نظر آنے لگے سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگاؤ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں وہ سرسو کے تیل میں مہندی کے پتوں کو اُبال کر بالوں میں لگا آ لیں ہمیشہ جوانی چاہتے ہو روزانہ اسمگول کا چھلکہ دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پرشانی ہے سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا صبح نہار مو آنکھ کھلنے کے بعد کھجور کھالو میدہ ٹھیک رہے گا جن افراد کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بینہائے بعد میں ایک گلاس پانی پی لیں ساری زندگی بلیڈ پریشر نار مرہے گا جو لوگ صبح اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے عورتوں کے محسوس ایام کے اندر بقائدگی سے خجور کا استعمال کرنا چاہیے ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بان جاتے ہیں آلوب کھانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے ٹیمپریچر پر چھوڑا جائے یا فریج میں رکھا جائے دونوں صورتے کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں چاول بھی دوبارہ گرم کرنے سے ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح ہتم نہیں ہوتے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ذریلے ثابت ہو سکتے ہیں بچوں کو فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے ہری پیاز کی استعمال سے کبز کی پرابلم دور ہو جاتی ہے کوئے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور یہ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں سبس چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے جلد کے داگ دبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت فائدہ مند ہے کھانے کے ساتھ تھنڈے پانی کا استعمال بلکل نہ کریں کھانا جلدی حضم نہیں ہوگا سرسوں کے تیل کے اندر لسن ملا کر مالش کارلو ہر قسم کی ہارش دور ہو جائے گی دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دو کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہو جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کریں صبح اٹھتے ہی ناشتے کی روٹین بنائیں جلدی بڑاپا نہیں آئے گا کریلے کا سالن ہفتے میں دو بار کھانے سے مٹاپا کھام ہو جاتا ہے وزن کو کم کرنا ہے تو وقت پر اٹھ کر ہیلڈی ناشتہ کریں جس شخص نے اپنی راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کے منزل تک پہنچ جائے گا حکیم لکمان فرماتے ہیں اپنی سوچوں کو پانی کے کتروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے اسی فیصل لوگ میک اپ سے زیادہ ہوبصورت مسکراہٹ میں اچھے لگتے ہیں الٹے پاؤں چلنے سے مٹاپے میں کمی آتی ہے کپڑوں والے سابن سے سر دونے سے بالوں کی ہشکی ہتم ہو جاتی ہے نہانے کے بعد بالوں کو ڈانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ہتم ہو جاتی ہے لیمبو پر چینی ڈال کر چوس لینے سے چکر آنا باندھ ہو جائیں گے جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے ایلوویرہ کچھا کھاؤ طاقت میں کمی نہیں آئے گی ہیڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں انڈے کی سفیدی اور اڑکے گلاب مکس کار کے بالوں میں لگاؤ بالوں میں چمک آ جائے گی دبلے پتلے افراد نہار مو انار کھائیں ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے جو لوگ رات کو علاچی والا دودھ پیتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا جو لوگ ہموش رہتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں سفید بالوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے پیاز کا پیسٹ بنا کر سارپل لگائیں ادھے گھنٹے کے بعد سارپل کو اچھے شیمپو سے دو لیں روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہو جائیں گے گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلہ کھانے سے سوشش ہتم ہو جاتی ہے رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دوپ میں بیٹھ کر کالی مرچ چبا لیا کریں ہربوزہ کھانے کے بعد ایک چھٹکی نمک کھالیں بدحضمی نہیں ہوگی تین چیزیں استعمال کریں میدے کی گرمی اس سے وزن بھی کم ہوگا ناک میں زیادہ غدود ہو تو ادرک والے پانی سے ناک ایک بار ساپ کریں گندگی اور غدود آنا بند ہو جائے گی روزانہ ایک چمچ اجوائن پانی میں بگو کر پینے سے مٹاپہ ہتم ہو جاتا ہے اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ناچتے میں حریر کا مربع کھا لیا کریں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ